بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو جی کیسے ہیں میرے سب دیکھنے والے ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے گھروں میں خیر قریت سے ہوں گے اور جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نیک مہینے میں اس طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جی آپ کو بھی ماشاءاللہ سے یہ رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو اور جی یہ خیر سے رمضان جو ہے اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا میری طرف سے آپ کو یہ جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو اور جی یہ جو میں آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی وہ جو ہے ریسیپی میں نے آج جھٹ پٹ بنائی اور اس طرح سے بنائی کہ مجھے کیونکہ آج جانا تھا باہر تو اس طرح سے پھر کیونکہ جو ہے نا گھر سے باہر جب جائے جائے تو گھر میں مطلب کوکنگ کا ٹائم جو ہے تب ہوتا ہے وہ بہت کم شورٹ ملتا ہے تو اس لئے میں نے جو ہے نا اس طرح سے آج جلدی سے جو کچھ بنایا کھانے میں تو وہ میں بنا کر تو اس طرح سے پھر میں نے جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ مورننگ کا ٹائم ہے تو صبح صبح جو ہے نا ماشاءاللہ سے میرے حزبن نے آفیس جانا ہوتا ہے تو میں نے تقریبا نو بجے جو ہے ان کا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی کر لیا اور ان کو جو میں نے ناشتہ دیا اس میں ناشتے میں جو ہے نا ہلکا سا میں نے ان کے لئے ایسا پراتھا سا بنایا اور پراتھے کے ساتھ ہی میں نے ان کے لئے جو ہے نا وہ آملیٹ بنایا اس طرح آملیٹ بنا کر تو میں نے آج جلدی جلدی اس لئے سب کچھ کیا کیونکہ میں نے آج جو ہے نا بزار جانا تھا باہر تو بچوں کی جو ہے وہ کچھ شاپنگ رہ گئی تھی عید کی تو اس لیے میں نے ہزبین کے لیے بھی اپنے بیٹے کے لیے بھی کچھ اس طرح کے ان کے لینے تھے میں نے مطلب کپڑے وغیرہ تو اس لیے مجھے آج باہر لازمی جانا پڑا کیونکہ بعد میں ایک تو رش بھی بہت زیادہ ہو جانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو ہے نا آج لازمی جو ہے نا میں چکر لگا لوں کیونکہ بعد میں جو ہے نا درجی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کپڑے صحیح طرح سے مطلب ٹائم پر نہیں دیتے اگر ان کو ٹائم پر نہ دیا جائے تو وہ مطلب عید تک کوشش ہوتی ہے کہ سب کی مرخل میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جلدی سے یہ سب کچھ اپنا کر کر آکے تو فارغ ہو جائیں گھر کے جس طرح سے ہوتے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے تو یہاں پہ میں نے ان کو ناشتہ دیا اور ناشتہ دینے کے بعد وہ ماشاءاللہ سے آفیس سے لے گئے تھے تو آفیس جانے کے بعد جو ہے میں نے جو آج بنایا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے آج باہر سبزی والا آیا ہوا تھا تو اس ٹائم سبزی والا صبح صبح ہمارے جو ہے نا محلے میں تقریباً آ ہی جاتا ہے تو میری کوشش تھی کہ میں یہ باہر سبزی والے سے ہی کچھ لے کر تو میں بنا لوں تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے ان کو ناشتہ دیا ناشتہ دینے کی یہ دیکھیں میں ان کے لیے آملیٹ بنایا میں نے آملیٹ اور ان کا ہلکا سپراتھا میں نے ان کو دیا اور اس طرح سے ناشتہ دینے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے پھر میں نے باہر سبزی والا آیا تو اسے سبزی لے کر تو میں نے جو ہے نا سبزی بنانا سٹارٹ کی سبزی بنانے کے بعد جو ہے جی یہ دیکھیں میں نے جو سبزی بنائی وہ دیکھیں میں نے آج جو ہے تقریباً ایک کلو جتنا میں نے جو ہے نا وہ کلفا لے لیا تھا کلفا جو تھا اس طرح سے ماشاءاللہ سے فریش فریش مجھے جو ہے نا سبزی ملی تھی تو میں نے اس طرح سے دیکھا اور فریش فریش تھا تو میں نے کہا آج یہی بنا لیتے ہیں جھٹ پڑ کیونکہ اس میں بھی ٹائم تو لگتا ہے بنانے میں کوئی بھی چیز ہو ٹائم لگتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے اس طرح کی میں سبزی بنا لوں اس طرح سے یہ میں نے کلفا لے لیا ہے کلفا جو ہے ویسے کلفا بھی کہتے ہیں اور ہم سرائیکیوں میں اس کو جو ہے نا لونک کہتے ہیں اس طرح سے میں سبزی جو ہے نا یہ بنا لی تھی سبزی بنانے کے ساتھ ساتھ میری برس تھی باجیاں ساتھ والی وہ آئیوں ہی تھی میرے پاس ایسے بیٹھتے بٹھاتے ہم لوگ گپ شپ بھی لگاتے رہے اور ساتھ ساتھ ہم نے ایسے سبزی بھی بنا لی تو اس طرح سے باتوں باتوں میں ہماری سبزی بھی ہے وہ بھی میں نے بنا لی تھی اس طرح سے اندر پھر میں نے دیکچی میں پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے جھٹ پڑ میں نے اس کو پھر اس میں بوائل کر لیا کلفے کو تو اس طرح سے بوائل ہونے کے بعد دوسری طرف میں نے گیس بھی آیا ہوا تھا ماشاءاللہ سے ایک تو آج کل گیس نے بہت لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بہت تنگ کیا ہوا گیا گیس نے شاید رمضان میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے مگر پھر بھی کوئی بات نہیں جس طرح کا مطلب ہم لوگ کوشش ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہم بنا لیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہ سب مسالہ جات جو تھے اس میں سب ایڈ کر دیئے تھے لسن ادھرہ کپیش لال مرچ کٹیوی مرچ حلدی نمک وغیرہ سب میں نے جو ہے نا مٹن لے لیا تھا تقریباً میں نے آدھا کلو جتنا تو اس میں جو ہے نا میں نے وہ سب مسالے ایڈ کر کے تو ککر کو جو ہے نا وہ میں نے اوپر پریسر کے مطلب دے دیا اس کو تقریباً بیس منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو اوپر رکھا اور دوسری طرف جو تھا وہ میرا کلفہ جو تھا وہ بوائل ہونے کے بعد میں نے اس کو چھننی میں ڈال کر تو اس کو پانی سے نکال لیا تھا تو اس طرح سے یہ دیکھیں میرا گوشت جو تھا وہ ماشاءاللہ سے اس طرح دیکھیں یہ سب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا تھا اس طرح خوشک ہونے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا تقریباً ایک کپ جو ہے نا وہ اس میں نے اس میں میں نے آئل ڈ کیا تو آئل ڈ کرنے کے بعد اس کی میں نے اچھے طرح سے یہ دیکھیں بھنائی کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے ایک آلو بھی آئیڈ کیا تھا کیونکہ آلو میرے بچوں کو پسند دیں تو وہ کہتے ہیں ماما تھوڑا سا ایک آلو بھی ڈال دیں اس لیے پھر میں نے اس میں ایک آلو بھی آئیڈ کیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو کلفہ میں نے بوائل کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کی تو جی یہ بھنائی کرنے کے بعد بات جو ہے وہ جی میرے پاس فون آیا اما جی کہا کہ اما کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو میں اما کو فوراں جا کر لے آئی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی جا کر اما کو لے آئی کہ اما کی طبیعت نہیں صحیح تھی تو اما کو اس طرح سے پھر میں نے جو ہے نا کھیچڑی بنائی اما کے لیے پانی جو ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے فوراں سے پانی رکھا اور پانی جو ہے نا بوائل ہونے تک میں نے چاول صاف کر کے تو اس طرح سے ادھر دوسری سائیڈ پہ میرا سالن جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو میں نے ایک سائیڈ پہ باول میں ڈال کر رکھ لیا اور دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں پھر میں نے اما کے لیے کھیچڑی جو ہے وہ بوائل کی بوائل کرنے کے بعد اس میں ماشاء اللہ سے میں نے ترکہ لگایا ترکہ لگا کر دعا کریں کہ میں اللہ تعالی میری اما کو سیاد دے اور اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے سب پر اپنی ماں کا جو ہے وہ سائیہ سلامت رہے اور اللہ تعالی اسی طرح اپنی ماں کے ہم سائے میں رہیں اللہ تعالی میری اما کو سیاد دے اور یہ جو تھیں جی میں نے کھیچڑی اما کے لیے بنائی اور اما کو کھیچڑی میں نے ماشاء اللہ سے ان کو جو ہے نا دی اللہ تعالی سب کی ماں کو اسی طرح سے سلامت رکھے اور آمین سو مامین میری اممہ کی اس طرح سے طبیعت خراب تھی کہ ان کو تھوڑا سا مطلب تھوڑا نہیں کافی حیضہ ہو گیا تھا تو وہ ادھر اپنے گھر میں رہتی ہیں تو میں ادھر تھی اپنے گھر میں تو پھر اس طرح سے میں اممہ کو لے آئی اور اس طرح سے کچڑی بنا کر میں نے خود بیٹھ کر پاس اوپر دری ڈال کر ان کو کچڑی کھلائی اور جی اس طرح سے انہوں نے بیٹھ کر آرام سے کچڑی کھائی دعا کریں کہ اللہ تعالی میری اممہ کو سیاد دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس طرح سے میری اممہ کے لئے پریز دعا کیجئے اس کے بعد جو سالن تھا وہ میرا ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے باول میں ڈال کر اور اس کو ڈھام کر رکھ کر تو جی میں پھر چلی گئی تھی شاپنگ پہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اور بھی میں نے جو ہے نا کوروں کا مکسر جو ہے وہ بھی میں بنا کر ریڈی کر کے تو وہ رکھ کر گئی تھی تو اور واپسی پر جو ہے نا میں پھر اور بھی دائی بلے سمو سے جو بھی مجھ سے ہو سکا پھر میں بچوں کے لئے واپسی پر لے کر آئی تھی اس طرح سے جلدی جلدی ہم لوگ بزار گئے بزار میں بہت رش تھا بہت زیادہ تو جی اب میں میری کوشش ہے کہ آج کو ولوگ جو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیں تو جی یہ تھا میرا آج کا ولوگ تو جی ساتھ میرے جو ہے میری نیبرز بھی ساتھ گئی تھی میری بیٹی بھی ہے وہ بڑی وہ بھی میرے ساتھ گئی تھی تو اس طرح سے جو ہے نا آج کا ہمارا جو ہے نا مطلب دن کافی جو ہے نا مارا مسروف گزرا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا ولوگ جو ہے پسند آیا ہوگا تو جی تب تک کے لئے نیکسٹ ولوگ تک آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ